مرکے بعد ایک بار پر صاحب سبھی کا سواگت ہے آگے بڑھتا ہے جنجنوں سے بڑی خبر ہے سڑک حادثے میں پورا پریوار ختم ہو گیا بائیک سوار پتی پتنی اور بچے کی موت ہو گئی ہے جنجنوں سے یہ بڑی اور دردناک خبر ہے جہاں پر حادثہ ہوا سڑک حادثے میں پورا پریوار ختم ہو گیا تصویریں وچلت کر سکتی ہیں اس لیے یہ پورا دکھانی پا رہے ہیں آپ کو لیکن بائیک سوار پتی پتنی بچے کی موت اگیات وہاں نے ٹکر ماری اور جس کے بعد تینوں کے جان چلی گئی اور اسی پردک جانکاروں کے ساتھ میں نے سی ہوگی جو چکے پردیپ پردیپ کیسے حادثہ ہوا سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیں اور کہاں کی رہنے والے تھے کہاں جا رہے تھے کیا جانکاری ہے بلکل اگیات وہاں نے اس پریوار کو ٹکر ماری ہے جس میں پتی پتنی اور بچے صحیح سے موت ہو گئی ہے یہ سورجگڑ کے گھوکل باپ سے ڈاؤں کے رہنے والے ہیں یہ پیپلی توک کے پاس یہ آتا ہوا ہے جس میں مکیس کمار اپنی پتنی اور بچے کے ساتھ آ رہے تھے جہاں پر یہ ٹکر ہوئی ہے ہاتھے میں تینوں کی موت ہو چکی ہے میں آپ کو بتا دوں دیپا مکیس کی بائی پلی میں نرس ہے تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی پردیپ یہ آسپتہ لے جائے گیا بلکل آسپتہ لے جائے گیا جہاں پر ان کا پوسٹ موٹم کیا جا رہا ہے پولیس بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اگیات آہم کے بارے میں کوئی جانکاری بلکل ابھی تک یہ ہی جانکاری ہمارے پاس موجود ہے لیکن جلد ہی ہم اپڈیٹ کرا سکے رہیں گے کتنے سال کا بچہ تھا پردیپ تیز دفتار وجہ ہو سکتی ہے یا پھر کیا وجہ رہی ہوگی کتنے بچے گھر سے نکلے تھے کہاں ان کو پہنچنا تھا کچھ پتا چل پایا آسپاس جو لوگ موجود تھے ان کے دوارہ تو زبردستی حادثہ ہوا اندازہ لگا یہ تینوں کی موت ہو گئی ایک ماسوم بچہ تھا پتی اور پتنی تینوں کی جان چلی گئی